ایکس پس کی لگتا ہے جاری ہے اور تمام چرچہوں کے بیچ میں ہمارے سارے پینل میں موجود ہیں چیتن سنگھ مینہ جی بہت سواگت ہے آپ کا چیتن جی جی نمسکر چیتن جی سوال یہ کہ جتنی زیادہ راہول گاندھی نے ریلیا کی ہیں اس سے تو کم ہی پردھان منصری نرین موڈی نے کی ہوں گی لیکن اثر وپریت نصر کیوں آ رہا ہے حالانکہ اسے ابھی پورے طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن جو ستی نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں ستر پرتیشت اسے صحیح بھی مانا جا سکتا ہے دیکھیں ریلی کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے آپ دن بر چلو اگر اڑھائی کو چلوگے تو کوئی مطلب نہیں ہے دن بر چلنے کا آپ نے ان ریلیوں میں بولا کیا ہے آپ کی جوان پر ہے کیا آپ دیش سے دیش دروہیوں کی دھارہ ختم کروگے آتنکو آدنیوں کو بلانا چاہتے ہو اپنے دیش کے پردان منطری کو آپ چور کہتے ہو دیش کے سینہ کے سورے کو سلام کرنے کے بجائے آپ ان سے ایویڈنس مانگتے ہو تو نشطی طور سے دیش کی جنتہ بہت سمجھدار ہے آج کا دیش کا مددہ تھا بھامناوں میں نہیں جاتا وہ کام پر جاتا ہے اور جس تکا لگاتار پانچ ساتھ بینا کسی چھٹی کے مانی پردان منطری جی نے دیش شیط میں کام کی ہیں اور آج دیشوں میں جو بھارت کی ساکھ استعپیت ہوئی ہے آج گریب چھٹ میں جو مانی پردان منطری جی نے کام کی ہیں چاہے وہ گیس لینڈر کا ماملہ ہو چاہے آیو سمان بھارت ہے چاہے گریب کسانوں کو ایک چھوٹی سی رہت راشی دینے کا ماملہ ہو چاہے لوگوں کو اپنا مکان دینے کا ماملہ ہو یہ لوگوں کے دلوں کو چھوٹا ہے اگر ہم کام کریں گے تو نشطی طرف سے اس کا پردان جنتہ ہم کو دیتی ہے اور آج جو میں پردان دیکھ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے ماننی پردان منطری جی کے نیترط میں جو کینڈر سرکار کی اپلگ دیا ان کو لے کر کے ہم جنتہ کے بیچ میں گئے اور نیسن نے جنتہ نے پوری طاقت کے ساتھ ماننی پردان منطری جی کا ساتھ دیا اور آج جو میں آپ کی سن پر دیکھ رہا ہوں یہ اپرکتیاسیت ریجلٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ اپنے بلبوتے پر ستہ میں پڑھ بہومت کے ساتھ آئے گی اور ساتھیوں کے ساتھ اس کا آکڑا کہنے کائیں ساڑھے تین سو ہوگا میں دوسری اور بات کر لوں میں نے مدی پردان کی سرکار کے بارے پہلے بھی کہا تھا کہ یو ٹنڈ کی ایکسیڈنٹل سرکار ہے لوگ سیوراج جی کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے لوگ بھاجبہ کے کچھ نیتاؤں سے یہورت پاریسان تھے لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ گلتی کرنے کیا جا رہے ہیں اور نکسی طرف سے جب مانی سیوراج سنگھ چوہان جی اس مدی پردیس کے ہمارے بھاجبہ کے اسٹار پرچار رکھ رہے ہیں جب وہ گراملی چھتروں میں جاتے تھے آدھی بازنی بندوں کے بیچ پر جاتے تھے تو ان کے چہرے کا بھاو بتاتا تھا کہ ماما اس بار ہم سے بھول ہو گئی ہے لیکن اس بھول کو ہم کو معافی دو اور چوہاں لوگ سبا کا جب آئے گا ہم دگری تاغت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ملیں گے مدی پردیس کا جو ریلٹ ہے آپ دیکھیں ہمارے تین پرچیاسی تین لاکھ کے اوپر اور اتنا پرچیاسی ایک لاکھ کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے مدی پردیس میں ایسا بہومت بھارتی جنتہ پارٹی کو کب بھی نہیں ملا ایمین دوہزار چودر میں بھی نہیں ملا مجھے لگتا ہے آج کا مددہ تھا آج کی ہماری جو مہلہ بہنیں ماتائیں بہنیں ہیں اور خاص طور سے راشتی سرچہ کو لے کر کے پرشٹ اور سیکنڈ ایٹم کا جو یوہ ہے اس یوہ نے پوری طاقت کے ساتھ مانی پردان منتی جی کا ساتھ دیا اور اس نے کہا ہے جو دیس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ دیس میں روجگار کی چرچہ تو ہوگی لیکن دیس کی سرچہوں سے سمجھوتا کر کے روجگار کی چرچہ ہوگی یہ ہم کو کہتنے ایسی کارنی آج ہم کو سرن پر دکھ رہا ہے چلیے واپس آئیں گے آپ کے پاس ہماری صاحب پانل میں اس وقت بابولال جی بھی لائف جڑے ہوئے ہیں جو کہ پترکار ہیں ورش پترکار ہیں رائیپور سے لائف جڑے ہیں بابولال جی جیسا کہ چھتیز گھڑ رائیپور کی اگر بات کر لی جائے سیٹوں کے سمجھ کران کو اگر سمجھ جائے اگر رائیپور چھوڑ بھی دیجئے اگر اوبرال گیارہ سیٹوں کی بات کر لی جائے جو آنکڑے کانگرس نے دکھایا تھے وہ بھی ابھی کہیں نہ کہیں دور نظر آ رہے ہیں آگے پیچھے کیسے ضرور دیکھی جا رہے ہیں لیکن جتنا ایکسپیکٹیشن کانگرس کا تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا جو جتنے بھی آنکڑے یہاں کے بارے میں سوچے گئے تھے راشت کے لیے تو ایک ایک جٹ پول بلکل صحیح بیٹھے لیکن یہاں کا ایک جٹ پول فیل ہو گیا یہاں پر ہم لوگ کی یہ مانگ کے چل رہے تھے کہ چھے پانچ کی سکتی رہے گی یا سات چار کی سکتی رہے گی اس میں بھی کانگرس کو زیادہ ملے گی لیکن یہ آج کی سکتی ایسی بن گئی ہے کہ جسٹ اولٹا ہو گیا اور بری حالت ہو گئی یہ کیا مانے اس کو کہ استھانی سرکار کی فیلور مانے یا اس کو راشتوار کے کارن جو ہے استھانی سرکار کے جو اچھے کی ہوئے کام ہے وہ نیچے دھب گئے راشتوار دھاوی ہوا اور میں ایک ایک تکہ تو اس سے یہی مانتا ہوں کہ جو کام اچھا کیا ہے کانگرس سرکار نے وہ کام تو اچھا ہوا ہے اس کو کوئی دورہ نہیں ہے لیکن جو راشتوار ایسا ہاوی ہوا موڈی جی کا چہرہ ایسا ہاوی ہوا موڈی ہے تو ممکن ہے ایسا ہاوی ہوا کہ یہ باقی کے جو اچھے مددے تھے کانگرس نے جو کام کیا تھا وہ کام دھب گیا اس کے سامنے اور جو ہے ایک طرفہ جو ہے لوگوں نے مت دیا اور دیکھئے مجھوٹھنا مہند چرنداز مہند کا وہ گڑ ہے وہاں پر بھی جو آگے پیچھے ہو رہی ہے بات بہت حصیتی وہاں بھی اچھی نہیں دیکھ رہی ہے دور جہاں پہ بھوپیز وغیر سوہ مکہ منتری کا پاتن چھتر ہے اور تامرے ساہو منتری کا وہاں پچھتر ہے اور تین تین اور بڑے لوگ ہیں جیوڈ ایریا کا بھی وہی سے یہ کیا تھا کار چھتر رہا ہے محمد عبر وہاں سے ہیں اس چھتر میں ہار کا کارن کیا یہ سوچنا پڑے گا جہاں مکہ منتری خود ہے تو وہاں ہار کا کارن کیا تو اسے موڈی کا چہرہ اور راشتوات اور موڈی ہے تو ممکن ہے بات لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہے اور ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ یہاں کا جیت پول ہے وہ فیلور رہا سب کا اور یہاں ایک طرفہ جو ہے موڈی جی کا چہرہ چل گیا اور موڈی کے نام پر جو ہے راشتوات کا کام بات چل گئی اس لیے جو ہے یہاں پر اس ستیاں اُلٹی ہوئی ہے چیتن سنگھ جی آپ سے جانا چاہیں گے مجھے لکشمن سنگھ جی کی وہ بات یاد آ رہی ہے سواراج ایکسپس نے ایک خاص انچرویو ان سے کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موڈی کے نارے تو ان کی پاسی لگاتی ہی رہتی ہے لیکن چوکیدار چور ہے کہ نارے اگر کانگریس لگائے گی یا یہ مدہ اٹھائے گی تو بیٹھے بٹھائے کانگریس انہیں فیمز کر رہی ہے اور جو آنکڑے اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ان سے لگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو چیز فائدے میں کی گئی تھی اس کا اور اُلٹا نقصان کانگریس کو اٹھانا پڑ رہا ہے کیا مانتے ہیں دیش او دیش کی جلتا ماننی موڈی جی کو گالی نہیں سم رہی تھی وہ یہ سم رہی تھی کہ دیش کے لوگ دیش کے پردان منطری کو گالی بک رہے ہیں دیش کے پردان منطری کو چور کے رہے ہیں دیش کے پردان منطری جی کو نیچ بول رہے ہیں ان کے ماتا کو لے کر کے ان کو جنم کو لے کر کے وہ مہا نیچ کیا نہیں ماننی پردان منطری جی کو بولا وہ ماننی پردان منطری جی نے اس پورے چناؤں میں ہی کہا کہ تم کو جتنی مجھ کو گالی دینی ہے فرین سے دے لو سارے لوگ مل کر کے لیکن میں نے دیش کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا جو سنکلپ لیا ہے میں نے دیش کی سرچہ کا جو سنکلپ لیا ہے میں نے دیش میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا جو سنکلپ لیا ہے میں نے دیش میں سوچتا کے پالن کا جو سنکلپ لیا ہے میں نے دیش میں بھشتہ چاریوں کو جیل پہنچانے کا جو سنکلپ لیا ہے وہ میں پورا کر کے رہوں گا کیونکہ ماننی پردھان منتری جی کے اس ویجن کے ساتھ دیش کی عام آدمی گریب جنتہ کا سمرتھن تھا اور نشتی طرف سے جس طاقت کے ساتھ آج دیش کا جنمانیس مانی پردان منطری جی کے ساتھ کھڑا ہے مانی پردان منطری جی کو ان کی نیٹیوں پر چلنے کی دبنی طاقت اور ساتھ پردان کرے گا اور آنے والے سمیں میں اس ہندوستان میں جن لوگوں نے برشتہ اچار کیا ہے نشتی طرف سے دیکھنا آپ بہت جلد یہ سب کے سب جیل کے سکنجوں کے پیچھے ہوں گے اور جس ہندوستان میں برشتہ اچار کے بینہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے جو ہماری ساکھ بیدیش میں ستاپیت ہوئی ہے اس مطق کو ہم توڑیں گے اور دنیا میں بھارت شرمور بنے گا آج آتھیک روپ سے بھارت چھٹے نمبر پر ہے مانی پردان منطری جی کو اچھے عمر دے اچھا سواس دے اور جنتہ کا سدھے اسی پرکار کا اشنیہ اور پیار دے نشتی طرف سے ہندوستان آنے والے طرف میں اپنے درشتوں پر اس پر تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں اتصاہ بیجی پی کارکلتاؤں کے بیچ میں نظر آ رہا ہے جہاں بیجی پی کاریان کے باہر میں دھو اور دماغ کو سکتا جس منا جا رہا ہے لوگ ناظر کے خرق کے نظر آ رہے ہیں نٹھائیاں باتی جا رہی ہیں یعنی پہلے تھی ہی جیس کا جشن ہے یہاں پر بیجی پی پارٹی میں نظر آنے لگا ہے جو ایکزیٹ پول کے نتیجے تھے حالانکہ پہلے جو میڈیا میں دکھائی جا رہے تھے اس کے پہلے ہی بہت سے ایسے پرتیاطی تھے جن سے سمردھت جس منا رہے تھے کہ جیس چلیس ہے لیکن اب جب نتیجے پورے طریقے سے تو گوشت نہیں ہوا ہے لیکن پہلے ہی جو جس میں ہے وہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے اپنی تیاری لکھاتا ہے اور اس ساتھ وہ اہم انکار کرتا وہ بیچ میں دیکھ ہی سکتا ہے ہماری سکتا ہے مہنڈی 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 مہنڈیں مکھ سکتا ہے موسیقی 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 بھاری بہوت پرابط کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور اینڈیے کی یہ سرکار بنی ہے جاتی پاتی کھیتر پنک بھید بھاؤ اگڑا پچھڑا اونچا نیچا سارے بھید سمافت ہو گئے جیول ایک ہی چیز رہی سب کا ساتھ سب کا وقاف موڈی جی کے دیترت میں ایک نئے بھارت کا اُدھے ہوا ہے جتنے روڑھیاں تھی ساری ٹوٹ گئی ہے موڈی جی دیش کی سرکہ نشواس آتھا اور بھروسہ ہے ایسوری چمتکار آمیت بھائی کی کسل رنمی کی ایسی بنی کے بنگال اور اوڑی سامیوی بھارتی جنتہ پارٹی نے ساندار کی ساتھ سکی ہے اور مد پلیس میں پردیس ادھے جی اور پوری ٹیم ایسوری چی ہے ہمارے نیتہ سجپک کے اور پوری ٹیمیں اکھڑی ہے پوری ٹیم نے جب ادھا سپا رسم کیا اور اس بات کا سکون ہے موڈی جی کا نام ہے دیس کے دل کی جنتہ کے دل میں بے بستے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ویڑھان سوا کی ہار کا بھی آج میں بھی آج کے بدلہ لے لیا جہاں جاتے تھے جنسا یہی چیٹی تھی چیٹی ہو گئی سیدھی تصفیریں دکھا رہے تھے شوہر لائے بھائی ساتھ پور مقیمتی شوگاہ سنگھ چوہان مقاتم پور رہے تھے تمام میڈیا کرمی وہاں پر موجود ہے ان سے باقی تو انہوں نے کیا اور جاہی طور پر پر فورمنس کو لے کر شوگاہ سنگھ چوہان ذکر کر رہے تھے چیٹن سنگی نشط روح سے آج جو مدی پردیش کے ویڑھان سوا چناؤ کی پیڑا ہے ماننی مقفانتی جی نے ستہ کہا کہ وہ میرے دور ہو گئی میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مدی پردیش کی جنتہ نے اس بات کو سویکار کیا تھا کہ امامہ ہم آپ کو تو نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے لیکن یہ ہم سے بھول ہوئی ہے اور نشط روح سے آج مدی پردیش کی جنتہ نے پرشت کیا ہے پسچا تاپ کیا ہے اور یہی کاران ہے کہ مدی پردیش میں پونہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو آج جو بھومت ملتا ہوا مجھے دکھ رہا ہے یہ بھوتون و بھوستی تھی ساہر اس پرکار کی کلپنا ہم نہیں کر سکتے مدی پردیش کی راجنیتی میں تو جنتہ کا پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی میں اپارشنے بشتواس سمرتن اس بات کو درساتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور پارٹی کی سرکار اور سرکار کے ساتھ کاری کرتا ہے یہ سب کہنا کہیں سب کا ساتھ سب کا وکار جنتہ کے بیچ میں رہ کر کے جنتہ کے وکار کے کام کرتے ہیں جن کی سمجھیاں کا سماڈان کرتے ہیں اور سکھ دکھ کے ہم سب لوگ ساتھ ہی ہیں نشط روح سے آج یہ کاری کرتا ہوں کو بھی ایک نئی ارجہ ملے گی سنگٹین ہمارا پوری طاقت کے ساتھ بہت محنت کر رہا تھا جس دن سے ویدھان سوا چناؤ کے پرڑام آئے کیونکہ تب بھی ہم کو لگا تھا کہ کہیں ویدھان سوا کی چناؤ کی پرڑام کی پنرہ برتی کہیں لوگ سوا میں نہیں ہو مجھے لگتا ہے یہ ساری باتوں پر پارٹی سنگٹین نے کام کرتے ہو جس پرکار سے ہماری بیچار دھارا نے کام کیا ہے نسندے اس دیش میں بیچار دھارا کے نام پر جو ہم کو مائنڈڈ ملا ہے اور مانی پردھان منتری جی کے نترت میں جو جنہ کا بھروسہ ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پوجی ہے دیش کیلئے اگر نرینڈ بھائی مودی جی ہماری پوجی ہیں مدی� پردیش کے لئے آدھنڈی سورہ سنگھ چوہن جی لی ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی پوجی ہیں ان دونوں کو جنہ کا اپار جن سمرتن اس کے لئے مدی� پردیش کی جنتہ کا مدی� پردیش میں اور دیش کے سارے لوگوں کا بے سواشنگوں کو مانی پردان منتی جی میں اپنا بھروسہ ابت کرنے کے لئے آپ کے چینل کے مادیوں سے بہت بہت تابہار گھت کرتا ہوں اور چلیے اب روخ کرتے ہیں رائپور کی ور جہاں ہمارے ساتھ لگتار بابلال جی جڑے ہوئے ہیں بابلال جی جیسے میں ذکر کر رہی تھی کہ صبح سے ہی کوریج لگتار سوراج ایکس پر دکھا رہا ہے اور صبح جب چرد سے چل رہی تھی تب بات ہو رہی تھی کہ چھتیز گھر کم سے کم وہ علاقہ رہ سکتا ہے جہاں پر اچھا پرپورمنس کانگریز کا نظر آنے والا ہے مدوں کی اگر بات کر لی جائے بڑے کانفیڈنس میں نظر آ رہی تھی کانگریز کے بجھلی بلحاف کا مدہور اگر کین کی طرف سے بات کر لی جائے تو بہت تر ہزار کا جو فارمولا ہے وہ یہاں پر ثابت ہوگا اچھا میڈیا ایڈلیسس کے حساب سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہاں چھو ہو رہی ہے پرچاریت نہیں ہو پایا مدہ بہت صحیح تھا دلوں کو ہرٹ کر سکتا تھا دلوں کو چھو سکتا تھا لیکن اس کو کارکرتاؤں نے اتصاہ نہیں دکھایا اس کو پرچاریت کرنے میں ایک تو یہ مدہ رہا دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ موڈی کا چہرہ بڑا ہو گیا اور ان کے سامنے کوئی دوسرا چہرہ نہیں دکھا آپ دیکھیں راستی شروع میں بھی آپ دیکھئے گا تو اپوزیشن جو ہے کوئی چہرہ نہیں دے پایا وہ ایسا چہرہ جو موڈی کی برابری کر سکے ایک کمجوری یہ بھی رہی آپ ساب ساب دیکھیں 33-34 پرسنٹ بوٹ لے کر کے پچھلی بار دوہ جہ چودہ میں موڈی جی کی سرکار بنی محمد کے ساتھ میں اور 65 پرسنٹ بوٹ جو بہار تھے وہ اہنے پارٹیوں کو بکھرے ہوئے ملے وہی 65 پرسنٹ بوٹ اگر مہاگر بندن بنتا یا سہمتی بنتی تو بھارتیے انت씨 پرہ کٹو تھی تو اس طرح کی لڑائی نہیں لڑ کر کے الگ الگ لڑنے کی سوچ بناہی اور کہا کیا کہا یہی کہ موڈی کو ہٹانا ہے موڈی کو ہٹانا ہے تو جنتہ نے بھی اس بات کو سوچا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے تو ہونی رہے ہیں اور موڈی کو ہٹانا ہے سب لوگ بولتے ہیں موڈی کو ہٹانا ہے لگا کہ موڈی کچھ ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہونے والی ہے تو وہ جو ہے وہ پاجٹی نیوٹی مل کر کے جو انتہ کی بیچ میں ایک لوگکرتہ کا آدھار بنا اور پھر آ گیا یہ راشترواد یہ سرجیکل سٹرائک اور یہ پلواؤں اٹیک جو ہے وہ گھٹنا گھٹ گئی اس گھٹنا نے ان کو ایک بہت بڑا مددہ دیا اور سینا نے سرجیکل سٹرائک کی اور بڑے لائن سے جو ہے انہوں نے رن نیرتی بنائی آپ کو میں بتا رہا تھا اوری فلم کا پردرسن پانچ بار ہوا مددان کے دوران میں کسی نے دیان نہیں دیا ایک کیسری فلم ریلیز ہوئی جس میں کیسریہ کیسریہ دکھرا دکھرا راشترواد کی بات تھی اس کا اثر بھی ہوا لوگوں کے من میں راشترواد پیدا ہوا نرند موڈی کے ایک سارٹ فلم تھی چھوٹی سی یوٹیوب میں اس کو لوگوں نے خوب دیکھا جس میں بچپن میں چائے بیستے ہوئے دکھا گیا نرند موڈی کو تو بھانہ جگانہ کا جتنا بھی کام ہو سکتا تھا نرند موڈی کے پکس میں وہ فلم آئی اس کی چرچہ پورے وشن میں ہو گئی کہ یہ ایک فلم بنی ہے نرند موڈی کے نام سے تو وہ فلم بھلو ہی نہیں لگی نہیں ریلیز نہیں ہوئی لیکن اس کی چرچہ ہو گئی اس کے بعد دیکھیں آپ اکشہ کمار کا انٹرویو جس میں ان کے نرم دل ہونے کی جو بات ہے ان کے بیٹیت جیوان کی جو باتیں ہیں تاکہ لوگوں کو یہ اثر ہو کہ یہ بڑے نرم دل بھی ہے یہ ایک سامان انسان بھی ہے وہ ایک پروجیکشن اور اس کے بعد میں رجت سرمہ جی کا ایسا انٹرویو جس میں وہ سب باتوں کا جواب لیا گیا جن باتوں کو جنتہ جاننا چاہتی تھی نرند موڈی کے بارے میں اس کا جواب دیا گیا مطلب اپنے آپ کو پیارٹی کے طرف بڑھا کر کے اپنی چھوی کو ایک دم ایمیج پروجیکٹنگ اسطحیتی میں لا کر کے ان کی ایمیج کو پروجیکٹ کیا گیا اور آلریڈی جو وہ ورک کر رہے تھے جو باتیں انہوں نے کی تھی وائدے تھے بہت ساری چیزیں تھیں نوٹ بندی کا مسئلہ تھا درد تھا جیشتی کا درد تھا وہ سارے لوگ بھلا کر کے جو ہے ان کی چھوی کے طرف چلے گئے اور راشت واد کا جو مددہ تھا اس کی طرف چلے گئے اور جو ریزلٹ دیا ہے ہم نے وہ ریزلٹ اس سے آستہ کے ساتھ دیا ہے کہ آپ اب ہمارے دیش کا بھلا کیجئے اب آگے جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے وہ کس طرح سے جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور کس طرح سے یہ کرتے ہیں آج تو تو بیپکس کے سامنے مصیبت کا سبب ہے ان کو بیپکسی نیتہ بننے کے لیے بھی چار سٹوں کی آج بھی ابھی بھی جروعت ہے ابھی بھی وہ پچپن سٹیں نہیں لے پا رہے ہیں چار سو بیالی سٹوں میں دس پرسنٹ ہوتا ہے پچپن سٹ آئیں گے تو وہ بیپکس کے نیتہ بن پائیں گے وہ بھی سٹتی نہیں بن رہی ہے ان کے آوان سٹیں ان کے ہاتھ آ رہی ہے ابھی تک کی سٹتی میں تو یہ پریشانیاں یہ پریشتیاں جو بنی ہے وہ کانگریس کے رن نتیق بھول اور بھارتی انتہ پرڈی رن نتیق بہت اتم تا اتم رن نتی اس کے کارن ہوا ہے اور بڑے طریقے سے انہوں نے کیا ہے سسٹمیٹک کیا ہے ایک ایک سمیں جہاں جہاں چوٹ کرنا وہاں کیا ہے مدان ہونے والا ہے اوری فلم دکھا دا اوری فلم دیکھے گا تاستی بھاونا جگے گی یہ ساری باتیں جو ہے بڑے اچھی رن نتی اور یہ صرف چوکیدار چورہ بولنے میں لگے رہے رفال بولتے رہے جس کا لوگوں کے لوگوں کے اس سے کوئی مہینے نہیں رکھتا بہت زیادہ مہت اس کا راشتوات کے سامنے نہیں ہوا پلڑا راشتوات کا بھاری پڑا اچھلی ہے باپس آئیں گے آپ کے پاس اور چیتن سنگھ جی ایک سوال کا جواب آپ سے لوں گے لیکن یہاں رکھنا پڑ رہا ہے ایک چوٹے سے بے کے لیے بیک بہت جلد حاضر ہیے آرم ہے پچند پول پندکوں کے جنڈ آج جنگ کی گھڑی کی تنگ ہار دو